نحمدہو و نسلی علیہ رسول القیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم و دنائے سبول ختم الرسول مولا اے کل جس نے غبار راق کو بکشا فراغ وادی حسینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا جناب سعیدہ والمعزد حاضرین اکرام السلام علیکم میری تقریر کا موضوع وہ ذات گرامی ہے جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند ہے جس پر اللہ و اس کے رسول دودھا سلام بیٹھتے ہیں جسے قرآن بھی یا ایوہ المضامل یا ایوہ المدسر کہتا ہے جس جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا اللہ نے یہ بھی فرمایا ورفان علیہ کا ذکر اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے جناب صدر ایک وقت تھا جب یہ دنیا جہالت کے اندھیرہ میں ڈوب چکی تھی جب قتل و غیت عام تھی جب بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا جس کے آنے پر دنیا کی فضاہ ہی بدل گئی وہ بجلی کا کڑکا تیاس ہوتے ہا دی وہ بجلی کا کڑکا تیاس ہوتے ہا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی رہاڑن نبیرے کو موجے بلاکا رہاڑن نبیرے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رکھ ہوا کا جناب صدر کفار وقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعض بلاک ترہ ترہ تکلیف میں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارد اللہ کبھی شائع کہتے تھے کبھی دیوانہ کہتے تھے کبھی جدوگر کہتے تھے اور کبھی کبھی آپ کو پتھر بھی مارتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد حرام میں سجدہ فرماتے کفار وقع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اُٹھ کا عوج رہ دیا اور آپ اس کے نیچے دب گئے اور آپ اُٹھ نہ سکے تو آپ کی ننی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا آئیں اور آپ کے اوپر سے عوج اٹھایا اور رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تو مات رو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تیرے باپ کو نام دنیا لکونے کونے میں لیا جائے گا جناب سطر مکہ کے موقع پر مکہ والے پریشان تھے کہ آج مسلم خون کی حالی کھیلیں گے مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور یہ بھی فرمایا آج حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے بے سے باطل ہی مٹ جانے والا تھا جناب سطر میں آپ نے تقریب کوئی شیئر سے ختم کروں گا لہو بے تو کلم بے تو تیرا وجود الکتاب لہو بے تو کلم بے تو تیرا وجود آل کتاب گمبتِ آپ گنا رنگ تیرے محیط میں آباب والسلام